ماسوم پریانچ کوری کی یہ تصویر اس وقت کی ہے جب وہ محض دو ورش کا تھا اب پریانچ آٹھ سال کا ہو چکا ہے جیسے جیسے پریانچ کی عمر بڑھتی گئی ویسے ویسے اس کی مشکلوں میں بھی اجافہ ہوتا گیا دیکھنے میں بھلے ہی یہ ماسوم دوسرے عام بچوں جیسا ہی لگتا ہے لیکن اس کی مشکلیں اتنی بڑی اور جٹل ہیں کہ سن کر کسی کا بھی کلیجہ کام پوٹھے گا پریانچ کے درد کو اگر کوئی شدت سے محسوس کر سکتا ہے تو وہ ہے اس کی ماں درد کے اتھا سمندر کو سینے میں سمیٹے ہوئے یہ ماں اپنی پریشانیوں کو چھپانے کی کتنی بھی کوشش کرے وہ آنسو کی شکل میں باہر آ ہی جاتے ہیں ماں بیٹے کی یہ داستہ اس قدر رولہ دینے والی ہے کہ اسے سن کر آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جائیں گے لیکن اس ایموشنل سٹوری کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جندگی کی اس جنگ میں نہ تو پریانچ ہمت ہارتا ہے اور نہ ہی اس کی ماں لکشمی پریانچ کوڑی اپنی ماں لکشمی کوڑی کے ساتھ مدھے پردیش کے جبلپور جلے کے گوکلپور نگر کی رانجی تحصیل میں رہتا ہے پریانچ ایک درلہ بھانوانش ایک بیماری سے پیڑت ہے جسے میڈیکل جبان میں بسکوٹ ایلریچ سنڈروم کہا جاتا ہے اس میں شریر کا ایمیون سسٹم ٹھیک سے کام نہیں کرتا نتیجتن گون میروں میں پلیٹ لیٹس نہیں بن پاتی جس سے کبھی بھی بلیڈنگ ہو سکتی ہے اور بچے کی جان تک جا سکتی ہے ڈاکٹروں کے مطابق یہ بیماری زیادہ تر میل چائلڈ میں ہی ہوتی ہے جب پہلی بار پریانچ کی اس بیماری کا پتا چلا تب یہ محض دو سال کا تھا اس سمیں اچانک اس کی ناک اور موہ سے بہت خون بہنے لگا ہم اسے ستھانیہ اسپتال لے گئے جہاں سے پتا چلا کہ اس کی پلیٹ لیٹس کا ستر بہت کم تھا پلیٹ لیٹ ٹرانس فیوجن کی مدد سے اس کی جان تو بچ گئی لیکن ڈاکٹروں نے ترند کسی بڑے اسپتال میں جانچ کرانے کی سلاح دی تب یہ تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ بیٹے کو کوئی پریشانی ہے لیکن اس کی بیماری اتنی گم بھیر ہے اس کا ذرا بھی انداجہ نہیں تھا لکشمی کوری کے مطابق اب پریانچ کو پلیٹ لیٹ ٹرانس فیوجن کے لیے نیعمیت اسپتال لے جانا پڑتا ہے پہلے تو ایک بار ٹریٹمنٹ کے بعد قریب دو مہینے تک یہ ٹھیک رہتا تھا لیکن اب تو ایک ہفتہ کاٹنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اچانک اس کا شریر اکر جاتا ہے اور بلیڈنگ ہونے لگتی ہے بچہ پر چکتے بننے لگتے ہیں اس بیماری سے پریانچ کو کیول بون میرو ٹرانس پلانٹ کر کے ہی بچایا جا سکتا ہے جس پر اسپتال نے 22 لاک روپیوں کا خرچ بتایا ہے لیکن راجے سرکار سے مدد اور کچھ ڈونیشن ملنے کے بعد بھی ابھی تک صرف 5 لاکھ روپیے ہی اکٹھے ہو سکے ہیں لیٹلے ٹرانس فیوجن نے پریانچ کو اب تک جندہ رکھا ہے لیکن یہ ستھائی علاج نہیں ہے اس کی توجہ کالے دھبوں سے اٹی پڑی ہے بون میرو ٹرانس پلانٹ ہی ایک مات طریقہ ہے جس سے وہ لنبا اور سکھی جیون جی سکتا ہے لیکن میں آرثک روپ سے بکھر گئی ہوں مجھے نہیں پتا کی کیا کرنا ہے دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ اس مشکل وقت میں لکشمی کے پتی نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے دو سال پہلے ہی وہ سارے رشتے ناتے توڑ کر الگ ہو چکے ہیں اب پریانچ کی ساری جمعیداری اس کی ماں اور نانا نانی اٹھا رہے ہیں پریانچ کے نانا مجدوری کرتے تھے اور نانی فیکٹری سے ریٹائرڈ ہیں ان کی پینشن سے ہی اسپتال اور دوائی کے خرچے پورے ہوتے ہیں جب بھی اسپتال جانا ہوتا ہے تو پریانچ کے نانا ہی اس کے ساتھ جاتے ہیں پریانچ کے لیے کھانا بنانے کا کام کرتی ہیں اس عمر میں جہاں اسے ایک بے فکر بچپن کا آنند اٹھانا چاہیے تھا وہ ایک جانلیوہ ستھیتی سے لڑ رہا ہے اس نے گھر یا سکول سے زیادہ سمیں اسپتال میں بیتایا ہے میرے پاس چو پیسہ تھا سب اس کے علاج میں خرچ کر دیا ہے اس کے پتا نے ہم سب سے موہ موڑ لیا ہے لیکن میں اپنے بیٹے کو مجدھار میں نہیں چھوڑ سکتی میں اسے بچانے کے لیے ہر سمب کوشش کروں گی پریانچ ابھی تیسری کلاس میں پڑھ رہا ہے اسے سکول جانا، کرکٹ کھیلنا اور سنگیت سیکھنا پسند ہے لیکن حالات اسے دوسرے سامانی بچوں کی طرح جینے کی اجازت نہیں دیتے اگر سمیں پر بون میرو ٹرانسپلانٹ ہو گیا تو پریانچ اپنی باقی کی جندگی اچھے سے جی سکے گا لیکن دربھاگی سے اگر ایسا نہیں ہو سکا تو اس کی جندگی بڑے ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی لیکن ہم اور آپ مل کر اس انہونی کو روک سکتے ہیں پریانچ کی جندگی کو بچا کر اسے ایک اجھ جول بھوشش دے سکتے ہیں آپ کا چھوٹا سا یوگدان بھی مہتوپون ہے اس لیے پریانچ کی آرثک مدد کریے بے شک 22 لاک کی رقم بہت بڑی ہے لیکن بوند بوند سے ہی ساگر بنتا ہے سکرین پر دیکھ رہے اکاؤنٹ نمبر پر آپ سیدھے لکشمی کوری کو اپنی کشمتہ کے مطابق مدد کی راشی بھیج سکتے ہیں یا پھر اس نمبر پر پی ٹی ایم اور فون پہ بھی کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس مدد سے پریانچ کے سانسوں کی دور ٹوٹنے سے بچ جائے سانٹرل ڈیسک کولی ٹائمز موسیقی